سلام علیکم انس فیملی ولوگ میں آپ سب کا ویلکم یہ انس کا سب سے فرسٹ ریس ہے اور اس کی جو کڑھائی ہے وہ ہم نے بزار سے کروائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ پرپل کلر میں ہے اور اس کے اوپر جو کام ہے وہ بھی بہت زیادہ اٹھ رہا ہے کڑھائی اس کے اوپر بہت زیادہ نفاست سے بہت زیادہ صفائی سے کی گئی ہے اور کلر بھی بہت زیادہ سوٹ کر رہا ہے اس کے اوپر بچوں کے جو گلے ہیں وہ سادے ہی اچھے لگتے ہیں کیونکہ بین ہو کالر ہو تو وہ تھوڑے بڑے بچوں کو زیادہ سوٹ کرتے ہیں چھوٹے بچوں گرمی بھی زیادہ لگتی ہے اور چپتے بھی زیادہ ہیں تو اس لیے اس کے سارے کے سارے جو گلے رکھے گئے ہیں وہ اسی طرح سے سمپل ہی رکھے گئے ہیں اور یہ اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے اس کے بعد نیکس ٹریس دیکھیں گری کلر میں ہے اور اس کی کڑھائی بھی بہت زیادہ پیاری ہے اور اس کا کلر بھی بہت زیادہ پیار ہے اور دیکھیں یہ جو کڑھائی ہے یہ ریشمی دھاگے سے کی گئی ہے اور اس کے اوپر جگہ جگہ پر نگ بھی لگائے گئے ہیں اور یہ کڑھائی میں نے خود کی ہے آپ لوگ بتائیں کیسے لگے آپ کو اچھی ہے یا نہیں اچھی کمنٹ کر کے لازمیں بتائیے گا اس کے بعد یہ نکل شرٹ ہے مہرون کلر میں مجھے تو یہ کلر بہت ہی زیادہ پسند آیا حالانکہ مجھے لینے نہیں دیا جا رہا تھا لیکن پھر بھی میں نے زید کر کے یہ کلر لیا ہے کیونکہ مجھے یہ کلر مہرون خود بھی پرسکلی بہت زیادہ پسند ہے اور انس پر تو پیٹ بہت زیادہ سوڑ کرے گا تو یہ ہم نے بٹنوں والی شرٹ بنوائی ہے تاکہ آسانی کے ساتھ پہنی جا سکے اتارنے میں پہننے میں بہت زیادہ آسان رہتا ہے تو اس کے جو بٹن ہے یہ دیکھیں بازوں کے اوپر بھی لگائے ہیں اسے کٹ دے گے بہت اچھا لگتا ہے پینگ کلر میں یہ ڈریس کتنا ہی ڈیسینٹ اور کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہے آپ کو بھی اٹریکٹ کر رہا ہوگا یقینا اور یہاں پر اس کی کڑھائی بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ شیڈو کڑھائی ہے جو کہ ریشمی دھاگے سے ہی کی گئی ہے اور اس کے اوپر بھی نگ لگائے گئے ہیں اور یہ کڑھائی جو کی ہے انس کی پپو نے کی ہے تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو یہ والی بھی کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے تو ضرور بتائیے گا اور ڈریس بھی کیسا ہے ماشاءاللہ یہ ڈریس بھی بہت زیادہ پیارا ہے اور بلکل سمپل سا ہے اس کے اوپر کوئی کڑھائی کوئی کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی دیکھیں اس کا دلہ کتنا اچھا لگ رہا ہے بٹن اس کے اوپر کتے پیارے لگ رہے ہیں اور کتی صفائی سے اس کی سلائی کی گئی ہے سابقی سلائی جو ہے وہ بہت زیادہ پیاری ہے بہت اچھی ہے اور بہت زیادہ صفائی سے سلائی کیے گئے ہیں کیونکہ یہ سبی کے سبی کپڑے انس کی تائیہ میں نے سلائی کیے ہیں اس لئے صفائی تو ان کے اندر لازمی ہی موجود ہوگی اس کے بعد یہ براؤن کلر میں دیکھیں کتنا ہی پیارا ڈریس ہے اور کتنا ہی خوبصورت ہے اس کے اوپر کڑھائی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے یہ بھی ریشمی دھاگے سے ہی کی گئی ہے اور شیشے بھی اس کے اندر لگائے گئے ہیں دیکھیں سائیڈ پر بھی ایک ایک شیشہ لگایا گیا اور اس کا گلہ تو بہت ہی زیادہ پیار لگ رہا ہے سب سے اچھا لگ رہا ہے اچھے تو خیر سب ہی ہیں سارے ڈریس ہی بہت پیارے ہیں لیکن یہ اپنی جگہ پر آپ یونیک ہے بہت ہی زیادہ پیارا اور بہت ہی زیادہ ڈیسنٹ ہے اس کی کڑھائی بھی بہت زیادہ صفائی سے کی گئی ہے اور یہ جو کڑھائی ہے وہ انہیں اس کی تائمی نے کی ہے تو آپ لوگ ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کو سارے ڈریس ہی کس طرح کے لگے ہیں کیسے لگے ہیں اور کڑھائی بھی ان کے اوپر کیسے لگی ہے سارے کی سارے ڈریس ہی اپنی جگہ پر یونیک ہے بہت زیادہ پیارے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ میں لازم تائیے کہ آپ لوگ کو انہیں اس کی نئے ڈریس کیسے لگی ہیں ابھی ہم لوگ فری تھے تو اسی لیے اس کی ڈریس ہی جو ہیں سلوا کر کڑھائی کروا کر رکھ لیے ہیں جب یہ پہنے گا تو آپ کو لازمی دکھائیں گے ابھی یہ ہم لوگ ہیں گھر کے لٹکا کے رکھ لیں گے کیونکہ ابھی اس کو پہنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی اس کے پاس نئے ڈریس پہلے سے ہی موجود ہیں جو کہ یہ پہن رہا ہے اور یہ نیکس پہنے گا تو لازمی آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ چلیں جی اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں خدافز